دوستو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا چکن سرسو کا ساکھ اگر آپ چاہے تو اس کو بینہ چکن کے بھی بنا سکتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ساتھی بیل آئیکن ضرور دبائیں خانس کی جن میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے وجیو رحمان خان تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک کلو سرسو کے ساکھ کو ہم نے باریک کاٹ لیا تھا اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر اور کواٹر ٹیبل سپون حلدی اور نمک ذائقے کے مطابق ڈال کر اس کو اچھی طرح سے اُبال لیا تھا اور اس کا پانی خوش کھونے کے بعد تھنڈا کیا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس کو مکسی کی جار میں تھوڑا سا دردرہ پیسیں گے اس کو اس طرح کا ٹیکشئر ہونا چاہیے بہت زیادہ باریک آپ کو اس کو نہیں پیسنا چھ ساتھ ہری مرچوں کو باریک کٹ کر لیا ہے اور یہ تھوڑی سی ادھرک ہے دو ٹماتر ہیں جن کو باریک کٹ کیا ہے سلائس کیا ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے ایک کوکنگ پاٹ کے اندر تھوڑا سا سرسو کا تیل لیں گے ہاف ٹیبل سپون زیرہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں اٹ کریں گے پیاز کٹا ہوا اور اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے تو اس طرح سے آپ بینا چکن کے یا ویڈ چکن دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں یہ پیاز ہماری لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اب اس کے اندر یہ ساری باقی چیزیں ڈال دیں گے ادھرک، ہری مرچ اور تماتر اور ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور اب اس پہ اٹ کر دیں گے چکن تو یہ چکن ہمارے پاس تھائی کے پیسز ہیں آپ چاہے تو ویڈ بون بھی لے سکتے ہیں یہ بون لیس ہے دو ٹیبل سپون اٹ کریں گے اس میں گارلک پیسٹ اور اب اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تھوڑی سی کشمیری لال مرچ اٹ کریں گے تھوڑا اچھا سا کلار آ جائے گا کشمیری لال مرچ سے چار پانچ منٹ میں یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا اور اس کے بعد اس میں پسا ہوا ساگ ہم اٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے اور دو چار منٹ کک کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا مکہ کا آٹا ڈالیں گے آپ چاہے تو اس میں بیسن بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً ایک ٹیبل سپون یا ڈیر ٹیبل سپون یہ ڈالنے سے پانی سیپریٹ نہیں ہوگا اور یہ ایک دم بلکل تھک ساگ بنے گا اس پوزیشن پر آنے کے بعد آپ سالٹ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں سالٹ پہلے سے ڈالا تھا تو اس میں سالٹ پرفیکٹ ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں دس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آج پر کک کریں گے کور کرنے کے بعد اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا بہت ہی دھیمی آج پر کک کریں تو دیکھیں بلکل ہی ریڈی ہو چکا ہے دس منٹ کے بعد اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ ساگ بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے مکہ کی روٹی کے ساتھ اب یہ ہماری مکہ کی روٹی ریڈی نہیں ہے تو میں اس کو نارمل روٹی کے ساتھ بائٹ لے رہا ہوں ریسیپی کیسے لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ